پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو باطن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ دہرائے گیا ہے اس کے عدد کبیر جو ہے سکسٹی ٹو ہے باسٹھ اور اس کا عدد مفرد ایٹ ہے آٹھ تو بڑا عجیب و غریب نام ہے کیونکہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ باطن کے اسرار جو ہے اس نام کے ذریعے سے کھلتے ہیں کیونکہ باطن کے معنی پوشیدہ کے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ خاص صفاتی نام کہ اللہ ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے آج نگاہوں میں پوشیدہ ہے لیکن یہ نام اپنا اثر دکھاتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ باطن کے اندر جو ہے اسرارِ الہی کا ظہور ہو انسان کے دل میں اور باطن میں اسرارِ الہی اس کے کھلیں اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ تھرٹی تری ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اور اس کے بعد دعا کریں ہر نماز کے بعد تھرٹی تری ٹائم کا معمول رکھ لیں یا کوئی ایک وقت رکھ لیں اس میں اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یا یہ کہ خود یہ اس کے اپنے عدد ہیں سکسی ٹو اس کو یہ تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں جتنا عدد نکلے تو اتنی دفعہ جائے وہ کسی ایک ٹائم میں بیٹھ کے توجہ کے ساتھ یہ پڑھا جائے یا باطنو یا باطنو یا باطنو اور نیت ہی رکھے کہ اللہ میرے جائے وہ قلب میں میرے باطن میں اسرارِ الہی کا ظہور کرے یہ شروع کر دیں اور دوسرا اس کا نفع یہ ہے کہ چونکہ باطن کی قوتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں دوسرا مرادِ الہی کہ دنیا کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے یہ اللہ اس کے ہاتھ پیر اور جو آزاد سے جو کام لے اس سے مراد اللہ کی کیا ہے تو مرادِ الہی اس پہ کھلے اس کی اندر بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اگر نکال سکا ہے نہیں تو پھر اس کے جو عدد ہے سکسی ٹو تو اس کو جو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو اس کا جو ورد کرے بلکہ تنہائی کی جگہ ہو کوئی دوسرا شخص نہ ہو تو وہاں پر یہ بیٹھ کے یا باطنو یا باطنو کا ورد کرے سینے پہ دم کرے اور دعا کر لے اور کہہ کہ یا اللہ جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے یا آپ لوگ مجھ سے جو کام لے اس کی مراد آپ کی کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ صاحبِ مراد اپنی مراد کو جانتے ہیں تو وہ مرادوں کے حقائق کھلتے ہیں جیسے اولیاء کاملین کو اللہ خاص بصیرت کے آنکھ دے دیتے ہیں تو وہ جو ہوتا نظر آتا ہے اس کی مراد اس کی پیچھے لیم اور راز کیا وہ سمجھتے ہیں تو اللہ ان پہ کھلتے ہیں تو یہ مقام بندے کو ملتا ہے اس سے اور تیسرا یہ ہے کہ دل جو ہے دل کو منور کرنا چاہتا ہے کہ دل بے چین رہتا ہے ڈاونڈور لہتا ہے کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے چاہتا ہے کہ انوارِ الٰہی سے یہ جو مزین ہو جائے اس کے لئے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پینتھالیس مرد پہ فورٹی فائیو ٹائم یہ اس کا ورد کر کے اپنی سینے پہ دم کرے اور اللہ سے جائے اپنے دل کے روشنی مانگ رہے ہیں یہ نوے دن پہ بندی کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی عنوارات کا ظہور کریں گے سبحان اللہ یہ اس میں خوبی ہے اور یہ خوبی ہے کہ کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے وہ اٹکا ہو نہیں رہا پریشان ہے اس کے لئے یا باطنوں نے بڑی تاثیر ہے تین سو ساڑھ دفعہ تین سو ساڑھ دفعہ یا باطنوں کا ورد کرنا ہے تنہائی میں بیٹھ کے کریں بہت اچھا اگر کوئی اور بھی ہے لیکن خود یہ یکسوی کے ساتھ توجہ سے اس کام کو فوکس کر کے پڑھ لے تین سو سار دفعہ اولہ خیار مرت و درود ابراہیمی یہ پڑھ کے جائے اللہ سے دعا کر لے فورٹی ون ڈیز کی نیزیں شروع کریں انشاءاللہ جو بھی حاجت و مشکل ہے وہ پوری ہو جائے گی سبحان اللہ یہ اس کے در تاثیر ہے ایک یہ کہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے میں لوگوں کے نظر میں محبوب ہو جاؤں اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے یہ 23 ٹائم 23 مرتبہ یہ اپنے اوپر دم کرتا رہے گھر سے نکلے 23 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں بھی دم کر کے چیرے پہ ہاتھ پھیلے یا اسی طریقے سے بعض دفعہ بچی کا رشتہ دیکھنے کیلئے آ رہے ہیں یا لڑکا دیکھنے والے آ رہے ہیں تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ میں پسند کر لی جاؤں مجھے پسند کر لیں تو یہ 23 ٹائم پڑھ کے اپنے ہاتھوں بھی دم کریں چیرے پھیلے بندر پہ پھونک لے تو یہ وہ روزانہ کا معمول لکھے تو لوگوں کی نظر میں یہ محبوب ہوگا لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے محبوب بہربان ہو جائیں گے یہ اس کے نظر تاثیر ہے یا باتی رہو اور ایک یہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سردد ہو گیا خطا ہو گئی ہے اور دل کے اندر سے وہ قلق اور تکلیف جاتی نہیں ہے باوجی اس کے کوئی توبہ کر لی ہے اب وہ قلق اور تکلیف چلی جائے دل ایک ٹکانے میں لگ جائے اس کے لئے یا باتی رہو میں تاثیر کہ یا باتی رہو ایک سو ایک دفعہ پڑھیں ایک سو ایک دفعہ یا باتی رہو پڑھ کے یہ جو تھوڑے سے آدھے گلاس پانی پر آدھے کپ پانی پر دم کر کے پانی پی لے اور دعا کر لے یہ 21 دیز یہ عمل کریں انشاءاللہ دل میں سے اس بیچے نہیں اور قلق اس کا نکل جائے گا اللہ تبارک و دار اس کو اطمیران تعاف رما دے گے سبحان اللہ بہت خوب حضرت اسرار الہی مراد الہی انوار الہی یہ ہمارے تمام پروگراموں میں میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے اور ظاہری بات ہے یہ الباطنوں کی صفات میں سے اصلی صفات ہے یہی بات ہے اور مراد الہی کس کو نہیں چاہیے ہر کسی کی کوشش ہے اور پھر دل کو منور کرنا گناہ کا قلق دور کرنا کتنی کتنی کیسی بات ہے یہ پھر جو آپ نے حاجت کو پورا کرنے کی خواہش تو ہر ایک میں اور ہر دل میں گھر کرنا یعنی مقبولیت حاصل کرنا اس کا بھی حل اس میں موجود ہے تو یہ اتنے سارے حل ہیں روز مرہ کی زندگی میں اور خاص طور پہ یہ اسرار الہی کا ظہور اور جیسے کہ بصیرت کی آنکھ ہو جائے یہی بات ہے مراد الہی میں اور پھر انوار الہی یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ ہمیں سننے کو ملیں گی نہ ملتی ہیں یقین کیجئے یہ پڑھنے کو بھی نہیں ملتی میں بہت پڑھتا ہوں میں نے نہیں پڑھا یہ کبھی تو یہ یہ ہے کشکولِ معرفت میں آپ کا یہاں آنا اور یہ باتیں بتانا یہ ہمارا فائدہ یہ ہے تو میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں ایسا نہ ہوں کہ بس سننیں ایک کان سے اور نکال دیں دوسرے کان سے اس لیے میں تھوڑا سا ان باتوں پر زور ڈالتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہیں بہت خوب حضرت تینکیو سو مچ